موسیقی 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 تو میں ہم لوگ گئے ہیں ابوگو لے کے تقریباً ہم نکلے نو ساڑھے نو وجہ پونے دس کا ٹائم تھا تو جاتے جاتے ہمیں داس باج گئے ہیں رکشے لیتے ہیں رکشے میں بڑھایا ہے تو یہ واپس آگئی ہیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ دروازہ بند کر کے چلی جائے بچی اکیلی ہے بچی نہیں دروازہ ایک بند ہوتا ہے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بچی در بیٹھی ہوئی ہے یہ دروازہ کھلا ہوئی ہے یہ دروازہ کھلا ہوئی ہے جہاں سے وہ بھاگا ہے یہ دروازہ کھلا ہوئی ہے کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ باہر امی بیٹھی ہوئی ہے اتنا تو ہوتا ہے یہ دوکان ہے ساتھ ہی دکان ہے یہ پتا کیا کہتے ہیں چیز دینی ہو پانی وغیرہ پوچھنا ہو امی آکر پوچھتی ہیں کوئی چیز دی ضرورت نہیں ہے چاہی داتے نہیں گا پانی پینہ یا روٹی کھوانی اور پھر بار بار اندر آن دے ہیں موسیقی اس قسم کے واقعہ تو پہلے بھی ہمارے مولک میں ہو گئے ہیں وہ زینب کا قاتل ہے ہاں جی اس کو سڑے آم نہیں دی ہوگی لیکن اس کو سڑے آم دینی چاہیے تاک اس کو پتا چلے کہ ایک محلے میں رہے کی کسی کے ساتھ کس طرح آنگ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے محلے والے تو ان کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں کافی زادہ کہہ رہے ہیں تو کامران پکڑا گیا ہے اس کے بعد بھی ان کے گھر والوں نے آپ سے نہ معذرت کی ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ہے بچوں کی غلطی ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی نہ انہوں نے آکر پوچھا ہے نہ گیچھا ہے کچھ نہیں کامران کی کیا عمر ہے اس کی تقریباً بائیس تئیس سال عمر ہو بائیس تئیس سال عمر ہو اور بچی کی کیا عمر ہے بچی ہماری سولویں سال لیکن اب پولیس کو یہ چاہیے اس کو اچھی طرح سے اس کی خاتے توازہ کڑ کے اس کو پوچھے کہ تم نے یہ کام کیا تو کیا کیوں تو مہوتے کون ہمارے گھر میں آنے والے اس کو اس کو ہم چھوڑتے نہیں اس کو مارنا چاہیے تو اسی رائے پہ اسی دروازے سے نکلا دیکھا دیکھا ہاں جی ادھر سے ہے اس دروازے سے نکلا پیداشی پیرلائز ہے اور اس کو پتا بھی ہے آنا جانا بھی آپ لوگوں کا آپس میں گھروں میں نہیں اچھا نہیں بس اتنا جانتے ہیں ہاں جی جانتے ہیں کوئی بات ہو کوئی فیسے نہیں صحیح تو اب آپ کو انصاف تو مل گیا پکڑا گیا وہ اس کے بعد اب مگر اب انصاف تو نہیں ملا یہاں تو اس کو سزا ہو قانون اس کو کچھ سزا کرے یا جو بھی کرنا ہے اس کا کرے مگر یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے ملکو صحیح وہ ایک مظہور بچی ہے آج اس کے ساتھ کیا ہے کل کسی اور کے ساتھ کرے گا محلے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب محلے کے لوگ ساتھ ہیں آپ پوچھیں سب سے آپ بات کر سکتے ہیں ناظرین محلے دار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس طرح کسی کے گھر آنا اور پھر پیرلائز بچی اس قسم کی کوشش جو ہے وہ کرنا یہ سریحن جو ہے وہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے اور اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ناظر جو ہیں وہ موجود ہیں آپ محلے دار ہیں یہی پہ رہتی ہیں آجی میں باجی سلطانہ میں آنا ہوں میں بھی یہی رہتی ہوں کیا ہوا آپ کیا معاملہ ہی ہے بیٹا ہمارے محلے میں بہت ظلم ہونے لگتا ہے بہت ہی ظلم ہونے لگا ہے دیکھو قتل بھی سرعام ہونے لگے جاتی ہیں بھی سرعام ہونے لگی کل آئیوں میں ایک دم ہی سنکے آئی میں یہی کھڑی ہوئی تھی اچھی کھاسی یہاں ڈکا کلواری ہوں جمعہ دار کے ساتھ لگی آپ بھی اس کی مولے میں رہتی ہیں نہیں میں اس کی مامی ہوں اچھا اس کی مومانی آپ اس وقت کہاں پہ تھی ہیں واقعہ کا کیسے پتہ چلا ہم اوپر تھے جب ان لوگوں نے امی ہونے شور مچایا اس کی ماما نے بھی شور مچایا امی گئی ہے بھاگو بھاگو نیچے آؤ کدھر گئی ہو کدھر گئی ہو ہم لوگ نیچے آئی امی کیا ہوا کیا ہوا ہم نے سمجھا پتہ نہیں کہ بچہ گئر گیا اندر آؤ اندر آؤ امی کیا ہوا اس کو کیا ہوا یہ بچہ آیا تھا کدھر گیا امی بچہ پکرو ہم نے دیکھا نہیں کہ بچہ کدھر بھاگا ماں والدہ نے دیکھا کہ بچہ جس طرح بھاگیا باہت سے امی بھی اندر آئی جہاں دیکھا ہے اس طرح میں آئی کپرا ہے دے خون بہت زیادہ نکریا اسے ہوا آئی جگہی سی اتھے اندر آئی جگہا ہے ان میں اہدر بٹھایا ہم نے اپنی پہنوں کہ تو اہدر بیٹھا اہدے کپرا میں جلدی جلدی آتھو کپرا فڑھئیا کپرا فڑھ کے کالا ربٹھا یہ دی بازوں سے بھم دیتہ گیا انہیں آکے شور ڈالا میں اندر آئی ہوں اس بچی کا خون یہاں پڑھا ہے گردن اس کی یہاں سرخ لال ہوئی بھی тی جیسے اُلٹی چھوڑی نہیں پھر گئی میں نے کہا اس سے اُلٹی چھوڑی پھر گئی ہے یہ سیدھی نہیں پھر گیا جو خدا کو جان دینی ہے اور اس کا ہاتھ یہ جونسا خون او خون یہاں سے پھر اسے یہاں لٹا دیا انہوں نے اس کے ہاتھ کے پر کپڑا لپیٹ دیا پھر اتنے میں پولس آگئی پولس کہنے لگی حالالا مچا دیا انہوں نے میں نے کہا بیٹا میری بات سنو یہ جونسا ہے اس کا نس کاٹی ہوئی ہے اس کی گردن دیکھو اس کی نس دیکھو تم اچھی طرح کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب کہ وہ ریکھی کر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ اب والد یہ سب لوگ چلے گئے ہیں ہاں جی تو میں چلا جاؤں لڑکی گھر میں اکیلی ہاں جی اس نے موقع اٹھایا ہے اس پیدا اٹھایا کہ گھر پہ کوئی نہیں آیا ان لوگوں کو دیکھا گا اس نے کہ یہ گئے ہیں باہی یہ ہوا ہے ہم کبھی نیچے سے نہیں آتے زر جلدی جلدی نہیں آتے کوئی کام ہو تو پیدا انہوں نے پھر یہ پٹی لے گئے ہیں پھر ہسپتال لے گئے ہیں میں نے کہا اسے اچھی طرح چیک اب اس کا کروانا کئی زیادتی بغیرہ تو نہیں کی کسی نے سیدھی اور صاحب بات بیٹے میں بات کر کے نارتی نہیں ہوں کیونکہ میرا بیٹا ہو گیا قتل ساڑھے چے میں نے تمہیں بھی بتا ہے سب کو بتا ہے تو میں جھوٹ بول کے اپنی قبر میں جانا میں نے انہوں کی میں نہیں جانا یا میرے بیٹے کی میں کوئی نیک چلا گیا یہ معزور بچیوں ہمارے سامنے جمی ہیں یہیں پلی ہیں بیچاری حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کی ہے تکلیف تو اس چیز کی ہے کہ اس کے ساتھ کیوں کی ہے آپ کھالے ہیں ہمیں اس کان ساہت چاہیے ہمیں تو لوگوں نے بتایا بھی آپ کی بچی کے ساتھ ایسے ہو گیا وہ ساتھ اللہ ہم سایا اس نے لڑکی کو مارا اس کے ساتھ جاستی کنے لگا تھا ہمیں تو کبتہ نہیں چلا بھی ہمیں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم تو ایسے جیسے نیچے گری چلے دنیا سے ہی ہماری کیامت آگئی ہمیں اور اوپر والی منزل میں کون رہتے ہیں یہ میری بانجی رہتی اوپر ہمیں تو ہمیں صاف چاہیے ہمیں تو ہمیں صاف چاہیے آپ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی والدہ نہ آتی تو ہم کیا کارتے ہیں ہم کیا کتاتے ہیں لوگوں کو کیا کتاتے ہیں جے اندر ہی مر جاتے ہیں نہ ہم کسی کچھ بتا ساتھ ساتھ ایک مازور بچی مازور بچیوں سے چلا بھی نہیں جاتا ارجا ہم بھاگتا ہوا کسی کو دیکھ لیا تھا تو میں کھڑی بھی تی نکر پر لڑکے تھے مرے ساتھ ہوں ہم تو پکڑ لیتے ہیں یہ کون بھاگا جا رہا ہے کیوں بھاگا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلانا بھاگا جا رہا ہے اب ہم نے اندر اس نے جس وقت بلائیا ہے پھر ہم نے آکے دیکھا ہے کہ یہاں زمین پر خون تھا اس کی یہاں گردن کے اوپر جو نیل تانا اس سے ساف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اُلٹی چھوری جیسے کسی نے زور سے پھیڑی یہاں سے سرخ لال نشان پڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوئے یہ ہم انصاف چاہیے پکڑا تو گیا اب وہ انصاف تو مل جائے آپ کو یقین ہے؟ ہم چاہتے اس کو سرعام سزا دی جائے پانچی دی جائے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی رہتی ہیں آپ مائک کریں بھائی اس کے ساتھ جو بھی ہوا غلط ہوا یہ بچی مظہور ہے آج اس کے ساتھ ہوا کال کسی اور کی بچی کے ساتھ ہوئے گا تو کیسے یہ در گزر کریں گے لوگ؟ ہم تو کہیں جہاں بھی نہیں ساکتے آپ مامو ہیں بچی کے؟ جی تو کیا یہ واقعہ اودھا کہ اس وقت کہاں تھے آپ؟ میں اس وقت ایدر مجھوڑ نہیں تھا کیوں کہ میں کسی اور جگہ پہ رہتا ہوں اچھا تو آپ کو فون کیا انہوں نے جی ہاں پھر پولیس وغیرہ جب پہنچے تو پولیس وغیرہ آئی میں اس وقت پہنچا ہوں جب بچی آسپیٹل تھی اچھا آسپیٹل گئے آپ؟ کیا دیکھا بچی کی حالت کیسی تھی؟ جب میں گیا ہوں اس وقت بچی کو چھٹی دے دی تھی پھر اس کو گھر لے کر آئے ہیں اس کے بعد ہم ٹھانے گئے ہیں تو وہاں جو بات چیت ہوئی ہے سب انسپیکٹر سے ملے ہیں انہوں نے کہا یہ شام کو دیکھیں گے کھڑیں گے صاحب ایدر نہیں ہیں گئے ہوئے ہیں باہر تو رات دس میں تک ہم انتظار کرتے رہے ہیں تو جن میں تین لڑکے پکڑے ہوئے تھے تو ایک اس لڑکے کا قزن ایک اس کا بھائی تو شام کو پھر وہ لڑکے کو پیچ کیا انہوں نے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے محلے کے اندر نا خدا گواہ صرف پینتیس گھر تھے صرف پینتیس گھر بتیس گھر جنہوں نے یہ کیس لڑکے یہ محلہ بسایا میرے ابو یہیں یعنی کہ دس سال کے آئی تھے دس سال کے میری جم پلیس محلے کی ہے ہمارے محلے کے اندر اتنا پیار تھا کہ کسی کی سوچ ہوئے گی اس کے بعد تو آپ درتے ہیں کہ بچی کو کئرہ کی بھیجنے نہیں ہے بچی کا سکول جاتی ہے بچیاں باہر جاتی ہے کام کرنے جاتی ہے کچھ چیز لینے جاتی ہے تو ہم کو تو ڈھا رہنا کہ ہمارے بچی کے ساتھ پوچھو نہ جائے یہ مزور بچی اس کے ساتھ ہو گیا تو ہمارے گا تو ٹھیک ٹھیک بچیاں بیس پچی سال سے ہمارے محلے کے اندر بہت ظلم ہونے لگ پڑے بہت ظالم لوگ آگئے میں اس کے اندر ہمارے محلے کا دھرم برم کر دیا ہمارے بچے بھی مر گے کٹ گے پتہ ہی نہیں لگا کیا کیا ہو رہا کیا کیا نہیں ہو رہا کوچھ سمجھی نہیں کوچھ چیکنڈ بینس نہیں ہے پوچھتے نہیں لوگ پوچھتے ہی نہیں تو محلے کے ایک بچی ہو تو سارے محلے کی بچی ہوتی ہے تو بھائی یہ اچھا نہیں ہوا اسے انصاف ہو انصاف ملے گے بچی کے ساتھ جو بھی ہوا ظلم ہوا اس سے سزا ملے گی تو دوسروں کو عبرتہ سرو آپ بہتا ہے زینب قتل کیس میں اس کے مدرم کو پھانسی ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آتے باز نہیں آتے سریعام سب کچھ ہو رہا ہے کوئی چھت پر چڑھ کے بھو رہا ہے کوئی درگا رہا ہے بھائی اسے انصاف چاہیے سریعام انصاف دو کہ آج اس کے ساتھ ہوا کال کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا تو کیسے یہ محلے دار بچے گئے موسیقی یہاں تو بہت حساب ہو رہا ہے کہ بس جس کی لاتھی اس کی پیس سریعام سب کچھ ہو رہا ہے سریعام ہے جہاں تمہارے سامنے کی بات ہے یہ ساڑھے چھ مہینے پہلے میرا بٹا قتل ہو گیا اگلوں نے پیسہ کھا کے اکتر نے کیا کر دیا اب اس لڑکی کی جونسی تصویریں وہ دکھا رہا ہے وہ تصویر اس لڑکی کی تصویر اب ہی چھتے پیکٹری سے لڑکوں نے مجھے دیئے یہ وہ تصویریں میں نے اب نکلوائی ہے پرسوں کہ ماجی انا دا گینگ ہی گا ہے تو ان کو انصاف ملے گا انہیں انصاف ملے گا انہیں انصاف دلوانا چاہئے چیف جسٹیس دلوائے آرمی چیف دلوائے انہیں انصاف ملنا چاہئے مولے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے ہیں مولے والے ساتھ کھڑے ہیں سارے ظاہر ہے بیٹا جب ایک سامنے نمائہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی ملزم ہے تو پھر محلہ نہیں ساعت ہوئے گا تو پھر یہ کرک ہو جائے گا یہ کامران کب سے ہیں آپ انہیں بھی تقریبا 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 پینتیس سے چالیس سال ہوئے ہیں یہیں پہ رہتے ہیں ایک مولے میں رہنے والا لڑکا کس طریقے سے اتنی گھناؤنی ارکت کر سکتا ہے دیکھیں جو اس نے مجبوری کا اس کا نجائز اٹھا ہے کیونکہ بچی مضبور ہے نہ تو یہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم تو صرف یہ ہی چاہتے ہیں کہ اگر وہ سزا کا اقتدار ہے اس نے ظلم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے عبرت ملنی چاہیے کہ آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ نہ ہوگا اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ ایک ہی محلے میں ساتھ ساتھ گھر اور اس قسم کی گھناؤنی ارکت یہ بیٹا میں نے بتایا نا کہ ایک مچھلی دوسرے مچھلی کو ضرور گندہ کرتی ہے یہ ہمارے محلے کے انتا ہے بیس پچیس سال سے جب سے لوگ باگ نوے نوے آنے لگے ہیں یہ ہمارے محلے بہت ہی گندہ ہوگی نہیں میں تو تھا نہیں مجھے یہ پتا چاہلا ہے کہ یہ کوئی ایسے ہوگا ہے یہ ساتھ ملے ہم ساہتر رکھا ہے دروازہ کھولا ہوا تو وہ انتر آیا ہے تو یہ سارا محلے میں دوسرے کا خیال کرنا چاہیے لوگوں داری بات ہے محلے داری ہے کو کل بات کا خیال کرنا چاہیے تو اگر یہ سب کچھ ہے تو سارا کچھ ہے اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں آنا کر دیا لوگوں نے جو گندے آئے انہوں نے گندہ کر دیا نہیں تھا ہمارے محلے جیسا محلہ کسی کا بھی نہیں تھا ہمارے محلے کے مثالیں ہوتی تھے کہ کسی کے ساتھ باہر کسی کی لڑائی ہو گئی ہے تو پورا محلہ ایک ہو کے چلا گیا بچی معذور ہے اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کوئی پڑھا لکھا بچا نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے اس نے ایسی حرکت کیوں کی پتہ نہیں بیٹا مجھے تو انہیں کیوں کی ہے یہ تو خدا جانے یا وہ جانے وہ بتائے گا شان عبرت بننا چاہیے اسے ہاں جی پکڑا تو گیا ہے ویسے پکڑا گیا ہے بہی انصاف ملنا چاہیے ایسا ہونے چاہیے محلے دھڑی ہے اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جو بھی ہے انصاف ملنا چاہیے کیا آپ پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس انویسٹیکیشن کہہ رہی ہے ابھی تک انویسٹیکیشن میں کیا انہوں نے کیا لیکن ہمیں انصاف چاہیے انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا ملتا نظر نہیں آ رہا ایک تو سب سے پہلی بات پولیس میں آپ نے اس نے زیادتی کی کوئی دفاعت نہیں لگائی اس نے ارادہ قتل کی لگائی جی دو دفاہ اس پر لگیا تو آپ لوگوں نے نہیں اس کو کہا کہ مطلب دفاعت آپ وہ لگائیں کہ جو بنتی ہیں میں نے میرے موٹے سدا نہ رکھیا تب میں پتیٹا میں نے اس سے مارا یہ اس نے چھوڑی کا سہرہ لیا ہے شاید میں اس بچی کو مار کے چلا جاؤں اور میرا نام نہ نکلے لیکن اللہ تعالی نے کرم کیا بچی کی والدہ موقع پر پہنچ جائی اور سہرہ چھوڑوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کون کیا کر رہا ہے اور جب یہ سہرہ وقوع ہو گیا تو پوری فیملی کامران کی گھر کو لاک لگا کے بھاگ گئی موسیقی 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 موسیقی